جہاں میں ایسا کون ہے کہ جس کو غم ملا نہیں جہاں میں ایسا کون ہے کہ جس کو غم ملا نہیں آشا بوسلے کا آپ کو آدھر کے ساتھ نمسکر میرے راکھی بند بھائی جیدیو جی کے آخری گیت جو میں نے گائے تھے وہ گیت آپ کو میں پیش کرنے جا رہی ہوں جیدیو جی بیچلر تھے نہ بھائی نہ بیٹا تو ان کی یاد کو کون تازہ کرتا ان کے جیسا سنگیتکار نہ تھا نہ ہوگا ان کی سٹائل ہی الگ تھی ان کے گانے لے میں گانے کے لیے بہت ہی کٹھن تھے اور تانی نہ جانے کہاں سے کہاں لے جاتے تھے پر وہ ہی ان کی پہچان تھی میرے ان کی پہچان اس لی برمن صاحب کیا ہوئی تھی وہ دادا کے ایسسٹن تھے اور میں نے 1955 میں ان کو راکھی باندھی تھی جب میری بیٹی پیدا ہوئی چاودہ نومبر کو تو وہ سولہ نومبر کو دیکھنے کے لیے ہسپیٹل آئے تھے اور تیز باریش ہو رہی تھی انہوں نے آکاش کے طرف دیکھ کے بولا سولہ نومبر کو اتنی بڑی باریش ورشہ ہو رہی ہے اور بیٹی کے طرف دیکھ کے کہاں کیوں نہ اس کو ورشہ کہیں مجھے بھی بہت اچھا لگا کیونکہ میرا بڑا بیٹا ہیمن تھے میں نے بہلا برشہ بہت اچھا ہوا ہمارے پہلے پنت پردھان پنڈیت جوارلہ نہیرو جی بمبئی آنے والے تھے بریبان سٹیڈیم پر بہت بڑا پروگرام تھا تب پنڈیت جی کا بہت پسند دیدہ گیت جو تھا وہ میرے لئے خاص انہوں نے تیار کیا اور مجھے کہا کہ تمہارے گلی کی جو تیاری ہے جو فورس ہے گانے میں وہ مجھے اس گانے میں چاہیے اور جب میں نے وہ گانا سٹیج پہ گایا تب پنڈیت جی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اٹھ کے تالیاں بجائی تھی وہ گانا تھا رام پرساد دسمیل جی کا سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے ایٹی فور میں جب ہماری پنت پردھان اندی راجی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تب یہ گانا میں نے ٹی وی کے لئے گایا تھا جیدیو جی کا میوزک تھا جو سمر میں ہو گئے امر جیدیو جی کے ساتھ میں نے بہت گانے گائے فلم نون فلم بڑے بڑے شاعروں کے بڑے بڑے سنتوں کے اور بڑے بڑے کویوں کے گانے میں نے گائے ہیں ہم نے چار گانے ریکارڈ کیے تھے اور چار ہونے والے تھے پر بط کسمتی سے وہ چلے گئے ہیں ایسی درمیان امر پالے کر کے انہوں نے دو گانے ریکارڈ کیے تھے میں نے ہی گائے تھے میں نے امر سے مانگے اور امر نے بہت پیار سے وہ گانے مجھے دیئے پھر میں نے امر سے ہی کہا کہ تمہارے اور گانے میں لے لوں امر نے کہا ہاں ضرور کیجئے پھر میں نے وہ گانے ریکارڈ کیے اور اس ریکارڈ میں شامل کیے ہیں سنیے گا سنیے گائے